السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم محمد وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد محترم سامعین اکرام نماز کی ابتداء یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر کے پہلی رکعت کے قیام کے اخیر تک سور فاتحہ اس کے بعد کی صورت کی تلاوت سور فاتحہ کے اخیر میں آمین بالجہر اور اسی طریقے سے امام کو غلطی پر تنبیح کرنا اگر نماز میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سلسلے میں شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے ان چیزوں کا تذکرہ تیسرے درس میں یعنی کل کے درس میں آپ کے سامنے کیا گیا تھا آج نماز کے طریقے سے متعلق چوتھا درس ہے اور پہلی رکعت کے بعد ہم کو رکوع کی حالت میں پہنچنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیسے فرماتے تھے رکوع کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد رکوع سے اٹھنے کی کیفیت سجدے کی کیفیت دونوں سجدوں کے درمیان کا جلسہ یہ ساری کی ساری کیفیت کیا ہوتی تھی اس کی عملی تطبیق انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی پہلے میں خلاصہ ذکر کروں گا اور خلاصہ ذکر کرنے کے بعد اس کو عملاً یہاں پر پیش کر کے آپ کے سامنے بتایا جائے گا تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام سے فراغت کے بعد جب قراءت کر کے مکمل فرماتے تھے تو اس کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرا کرتے تھے بہت معمولی سا سکتا ہوتا تھا اور اس سکتے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جھک جایا کرتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے اور رکوع میں چلے جاتے تھے اور اس وقت جب آپ رکوع میں جاتے تھے تو رفلدین کرتے تھے جیسا کی کل کے درس میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ رفلدین کی کیفیت کیا ہوتی تھی اور مقامات کیا ہوتے تھے تو رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے اور رفلدین کر کے رکوع میں جھک جایا کرتے تھے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں رفلدین کرنے کا تذکرہ اور اللہ اکبر کہہ کر کے رکو میں جانے کا تذکرہ موجود ہے اب رکو کی کیفیت کیا ہوتی تھی اس کو چند نقاط کی شکل میں آپ پہلے سمجھ لیں دونوں ہتھیلیوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھتے تھے دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھی جاتی تھی اور اس کے بعد دوسری کیفیت یہ ہے کہ گھٹنوں کو جماعوں کے ساتھ پکڑتے تھے دونوں گھٹنے زور سے پکڑ لیا کرتے تھے تو دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھتے تھے یہ صحیح بخاری وغیرہ کی اور ابودعود وغیرہ کی روایت کے اندر موجود ہے گھٹنوں کو جماعوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑا کرتے تھے یہ صحیح بخاری ترمزی اور ابن خزیمہ وغیرہ کی صحیح روایت میں موجود ہے تیسری کیفیت رکو کی ہوتی تھی کہ اپنی انگلیوں کو پھیلا کر کے رکھتے تھے ہتھیلی گھٹنے پر ہوتی تھی اور انگلیاں گھٹنے کے نیچے کے حصے پر اور انگلیوں کو پھیلا کر کے ایک طرح سے گھٹنے کو دبوچ لیا کرتے تھے زور کے ساتھ اس کو تھام لیا کرتے تھے تو انگلیوں کو پھیلا کر کے رکھتے تھے یہ حاکم کی ابودعود کی جو کہ صحیح مسلم کی شرط پر صحیح روایت ہے اس روایت کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے ایک کیفیت ہوتی تھی کہ اپنی انگلیوں کو گھٹنے سے نیچے رکھتے تھے یعنی گھٹنے پر جب ہتھیلی ہوگی تو فکرتاً انگلیاں گھٹنے سے نیچے آ جائیں گے تو اپنی انگلیوں کو گھٹنے سے نیچے رکھتے تھے یہ ابودعود کی اور نسائی کی اور حاکم کی اور دارمی وغیرہ کی صحیح روایت صحیح سنس سے ثابت ہے اسی طریقے سے رکو کی کیفیت میں اور صفت میں ایک صفت اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ دونوں کوہنیاں ان کے پہلو سے الگ رہا کرتی تھی کونی کا حصہ یہ پہلو پر چپکا نہیں ہوتا تھا بلکہ جب ہاتھ سیدھا کریں گے اور رکو میں جائیں گے تو بزاتے خود یہ دور ہو جائے گا تو یہ پہلو پر چپکا ہوا نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ فضا میں ہونا چاہیے اور ہاتھ بلکل سیدھے ہونے چاہیے تو دونوں کونیوں کو اپنے پہلو سے الگ رکھتے تھے یہ ابن خزیمہ کی مسند احمد کی صحیح روایت ہے جو کہ صحیح مسلم کی شرط پر سندن صحیح ہے اسی طریقے سے رکو کی ایک کیفیت ہوتی تھی کہ رکو میں پیٹ کو پھیلا کر کے رکھتے تھے پیٹ کو پھیلا کر کے رکھتے تھے سیدھا رکھتے تھے یہاں تک کی بعض روایات میں ملتا ہے کہ اتنی سیدھی ہوتی تھی پیٹ کہ اگر اس پر پانی ڈالا جائے تو پانی سرک کر کے نیچے نہیں گرے گا بلکہ ٹھہر جائے یعنی پیٹ بلکل سیدھی رکھی جائے عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بال بن گئی پیٹ ٹیڑی ہوا کرتی ہے اور یہ بہت ساری بیماریوں کا سبب بھی ہے اگر ہم پیٹ سیدھی رکھتے ہیں اور رکوں میں دیر تک رہتے ہیں تو یہ ہماری پیٹ اور کمر کی بہت ساری بیماریوں کا ایک علاج بھی ہے لہٰذا پیٹ بلکل سیدھی رکھتے تھے اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ اس پر پانی ڈالا جائے تو پانی بہنے نہ پائے بلکہ ٹھہر جائے جیسا کی تبرانی کی صحیح سنت کی روایت کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے اسی طریقے سے رکوں کی حالت میں اپنے مبارک سر کو نہ نیچے رکھتے تھے نہ اوپر اٹھا کر کے رکھتے تھے بلکہ پیٹ کے لیول پر یہ سر بلکل سیدھا ہوا کرتا تھا یعنی پیٹ کمر سے لے کر کے آپ کے سر کے سرے مبارک کی انتہا تک بلکل سیدھی ہوتی تھی سر بھی پیٹ کے لیول میں بلکل سیدھا رکھا جاتا تھا تو سر کو نہ نیچا رکھتے نہ اوچا رکھتے بلکل سیدھا رکھتے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اور سنن نسائی کی صحیح روایت کے اندر موجود ہے رکو میں اتمنان کے ساتھ رکو فرماتے تھے جیسا کی صحیح مسلم کی حدیث میں ایک صحابی رسول آئے انہوں نے جلدی جلدی رکو سجدہ کیا آپ نے فرمایا کی پھر سے نماز پڑھو فَإِنَّكَ لَمْ تُسَلِّ کہ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی تو رکو سجدہ اور سارے کے سارے ارکنان ان اتمنان کے ساتھ انجام دیے جائیں گے اور یہ رکو کی چند کیفیات ہیں تو ان کیفیات کو تیزی کے ساتھ میں دوبارہ دہرہ دوں دونوں ہتھیلیوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھنا ہے گھٹنوں کو خوب مضبوطی کے ساتھ جمعوں کے ساتھ پکڑنا ہے انگلیوں کو پھیلا کر کے رکھنا ہے اپنی انگلیوں کو گھٹنے سے نیچے کی جانب لٹکا کر کے اور پھیلا کر کے اور جمعوں کے ساتھ پکڑ کر کے رکھنا ہے دونوں کوہنیوں کو اپنے پہلو سے الگ رکھنا ہے رکو میں پیٹ کو بلکل سیدھا اور اسی سیدھ کے بالمقابل اپنے سر کو بھی بلکل سیدھا رکھنا ہے اور رکو کو اتمنان کے ساتھ انجام دینا ہے یہ رکو کی چند صفتیں ہیں اور اس کے بعد رکو کے اذکار ہیں سجدہ جب آئے گا تو سجدے کی صفتیں ذکر کر کے رکو اور سجدے دونوں کی کیفیت آپ کے سامنے پریٹیکل ذکر کر دی جائے گی تو رکو کے اذکار ہیں اگلا مسئلہ جو ہے وہ رکو کی دعائیں رکو میں کون سی دعائیں پڑھی جائیں گی اس سلسلے میں تین بار ابن ماجہ دارکتنی ابن خزیبہ وغیرہ کی روایت ہے اور یہ صحیح مسلم کے اندر بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں سبحان ربی العظیم تین مرتوہ اس دعا کو پڑھا جائیں کبھی تین بار اور کبھی تین بار سے زیادہ دونوں پڑھنا ثابت ہے یعنی رکو تین مرتوہ کے بقدر مزید طویل کیا جا سکتا ہے اس سے کم نہیں کیا جانا چاہیے اسی طریقے سے ایک دعا رکو میں ثابت ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ تین مرتوہ اس کو بھی پڑھا جائے گا یہ حاکم کی روایت ہے اور صحیح سنت سے ثابت ہے اسی طریقے سے ایک دعا ہے صبحان ربی العظیم رب الملائکتی والروح صحیح مسلم اور ابو دعود اور نسائی اور دارکتنی بیحقی مسنت احمد وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ اس دعا کو رسول اکرم فلسلم پڑھا کرتے تھے اسی طریقے سے ایک دعا ہے صبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے یہ دعا موجود ہے اور ابو دعود نسائی ابن ماجہ بیحقی اور مسنت احمد وغیرہ میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں تو یہ چند دعائیں ہیں جو رکو کے اندر پڑھی جائیں گی اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے رکو ختم ہوگا رکو سے کھڑے ہوں گے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہوتے وقت رفلدین کریں گے جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم ابو دعود نسائی وغیرہ کے حوالے سے کل کے درس میں اس کی تفصیل بیان کی گئی تھی کہ یہ تیسرا وہ مقام ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رفلدین کرتے تھے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں سے بھی یہاں پر بھی رفلدین کرنا ثابت ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے رکو سے اٹھیں گے رفلدین کریں گے اسی کیفیت میں جو کیفیت کل بتائی گئی اور اسی طریقے سے یہاں پر اس بات کا اندازہ ہم کو رکھنا چاہیے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ رکو سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان کا جلسہ اور رکو کے بعد کا جو قیام ہے یہ ساری کی ساری چیزیں تقریباً برابر مقدار میں ہوتی تھیں یعنی جتنا طویل رکو اتنا ہی طویل رکو کے بعد کا قیام اور جتنا طویل قیام اتنا ہی طویل تقریباً سجدہ اور سجدہ جتنا طویل اتنا ہی دونوں سجدوں کے درمیان کا جلسہ اور دوسرا سجدہ بھی تقریباً اتنا ہی طویل عام طور سے عمل یہ ہے اور بالخصوص احناف ہمارے احناف بھائیوں کے یہاں کہ رکو کے بعد کا قیام بہت تیزی سے اور دونوں سجدوں کے درمیان کا جلسہ بہت تیزی سے انجام دیا جاتا ہے یہ خلاف سنت ہے اور نماز کا ایک رکن تقریباً اس میں چھوڑ جاتا ہے جس سے نماز میں نقص واقع ہوتا ہے تو رکو رکو کے بعد کا قیام سجدہ اور سجدے کے درمیان کا جلسہ ان سب کو تقریباً برابر رکھا کرتے تھے اس کا تذکرہ صحیح بخاری صحیح مسلم ابو دعود نسائی ترمیزی دارمی بیحقی مسنت احمد اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح سنت کے ساتھ وارد ہوا ہے جس میں صحابہ اکرام نے اسی طریقے کو عملی طور پر دوسرے صحابہ اکرام کے سامنے پیش کر کے دکھایا تو رکو میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفلدین کرنا جو عام طور سے ہمارے عوام کے عمل میں نہیں ہے اس کا تذکرہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں سے بھی مروی ہے اور ائمہ ثلاثہ میں جمہور علماء کا یعنی امام احمد بن حنبل امام مالک امام شافعی تینوں ائمہ کا عمل رفلدین کرنے پر ہے اور تقریباً بیس سے زیادہ صحابہ اکرام نے ان مقامات پر رفلدین کی سراحت کی ہے اور وہ سراحت بھی مختلف طرق سے مختلف سندوں سے ثابت ہے یعنی حدیث کے الفاظ ملتے جلتے ہیں لیکن سندوں کے ساتھ اگر حدیثوں کو جمع کیا جائے تو حدیثوں کی مقدار بہت زیادہ ہے اور عمل بیس سے زیادہ صحابہ اکرام نے کیا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک عمل تھا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کی اسلام کے دوسرے خلیفہ کے بیٹے ہیں جن کو سنت کی پیروی میں شدید تسلیم کیا جاتا ہے یعنی اتنی زیادہ سنت کی پیروی کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے مقامات پر استنجا اور قضاء حاجت کے لیے اس مقام کو اختیار کیا ہے کوشش کرتے تھے کہ اسی جگہ پر جا کر کے استنجا اور قضاء حاجت کریں نقالی کرتے تھے سنت رسول کی پیروی میں تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک صحیح روایت ہے امام بخاری نے اس کی سنت کو ذکر کیا ہے کہ ابن عمر رفلدین نہ کرنے والوں کو کنکری سے مارا کرتے تھے کنکری پھیر کر کے مارتے تھے کہ تم سنت رسول کو نظر انداز کر رہے یہ حضرت ابن عمر کا اپنا عمل تھا تو یہ رکو اور رکو کے بعد کے قیام کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا رکو کے بعد کے قیام کی دعائیں رکو کے بعد کے قیام میں ایک اختلافی مسئلہ ہے جس کا کل تذکرہ ہمارے ایک چھوٹے بھائی نے کیا تھا سوال میں آیا تھا اس کی تفصیل میں انشاءاللہ اسی درس میں کروں گا تو رکو کے بعد مختدی جیسے اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر کہتا تھا یہاں پر سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ ربنا ولک الحمد کہے گا کیونکہ سراحت موجود ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بجائے ربنا ولک الحمد کہے گا لیکن اگر سمیع اللہ لمن حمیدہ کسی نے کہہ دیا تو اس پر نکیر کرنے کی یا سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو رکو کے بعد کا جو قیام ہے جو کھڑے ہوتے ہیں جس کو لغوی لحاظ سے قیام کہا جاتا ہے شریعت نے اس قیام کو کہیں بھی قیام نہیں کہا شریعت نے اس کی صفر ذکر کی ہے کہ رکو کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے رکو کے پہلے کے قیام کو شریعت قیام کہتی ہے لیکن رکو کے بعد کے قیام کو شریعت صرف تعبیر کرتی ہے قیام نہیں کہتی میں تمہید ابھی اسے بعد رہا ہوں رکو کے بعد کے مسائل کے لیے تو یہاں پر جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعائیں یہ دعا پڑھی جائے گی ابو دعوت کی صحیح سنت سے ثابت ہے صحیح بخاری میں موجود ہے نسائی میں موجود ہے بیحقی میں اور مسنت احمد وغیرہ میں صحیح سنت سے وارد ہوئی ہے اور کبھی کبھار یہ دعا پڑھتے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شئیء بعد یہ دعا بھی ثابت ہے یہ صحیح مسلم میں ابو عوانہ میں ابو دعوت میں ابن ماجہ میں تحاوی میں بیحقی میں اور مسنت احمد میں صحیح سنت کے ساتھ وارد ہوئی ہے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شئیء بعد یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک دعا ہے ربنا ولک الحمد کبھی کبھار واؤ کے ساتھ اور کبھی بغیر واؤ کے دیکھیں باریکی دیکھیں آپ محدثین کی کہ کہیں واؤ کے ساتھ بھی وارد ہے اور کہیں بغیر واؤ کے بھی وارد ہے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد دونوں سیغے ثابت ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم اور تحاوی میں اسی طریقے سے اس قیام کے بارے میں روایات میں اور حدیث میں ملتا ہے کہ یہ قیام طویل ہوا کرتا تھا لمبا ہوتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا طبرانی کی ان کی کتاب القبیر کے اندر یہ روایت اور مسلمت احمد میں صحیح سنت سے وارد ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کی نماز کی جانب نہیں دیکھتا جو شخص رکوع اور سجدے کے درمیان کھڑے ہوتے وقت اپنی پیٹھ کو بلکل سیدھا نہ کرے یعنی آرام سے اس قیام کو انجام نہ دے اللہ رب العالمین اس کی جانب نہیں دیکھتا یعنی نظر رحمت سے نہیں دیکھتا ہے لہذا اس روایت کی بنیاد پر بھی ہم کو اس قیام کے بارے میں مکمل توجہ دینی چاہیے اس میں جلدبازی کرنا یہ ہماری نماز کو فاسد کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے تو یہ ہے رکوع کے بعد کا قیام اب ہے اس کے بعد کے مسائل اس کے بعد کے مسائل سے پہلے میں رکوع اور سجدے کی صفت کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمسکتا دیکھیں یہ رکوع ہے اس میں پیٹ سیدھی ہونی چاہیے سر پیٹ کے برابر ہونا چاہیے اور یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھٹنے کو انگلیاں پھیلا کر کے پکڑا گیا ہے اور سارا زور ہتھیلی کا گھٹنے پر رکھا گیا ہے دونوں ہاتھوں میں اور ہمارے پیر کی انگلیاں جو ہیں یہ بالکل قبلے کی جانب ہیں اور یہ ہاتھ جو ہے ہاتھ کی ہتھیلی گھٹنے پر اور پنجے گھٹنے سے نیچے رکھے گئے ہیں یہ کیفیت ہے رکوع کی اب اس کے بعد ہم سجدے کی کیفیت دیکھیں گے سجدے کی کیفیت میں جائیے آپ سجدے میں یہ سجدے کی کیفیت ہے ابھی سجدے کی کیفیت بیان میں آنی باقی ہے یہاں پر ہمارا ہاتھ جو ہے یہ بالکل رفلدین کی کیفیت میں ہمارے کندے کے بالمقابل ہوگا یا کان کی لوکے بالمقابل زمین پر ہوگا کان کی لوکے بالمقابل زمین پر ہوگا ہماری ناک اور ہماری پیشانی زور لگا کر کے زمین پر رکھی گئی ہوگی شدت کے ساتھ اور ہاتھ بھی اچھے طریقے سے زمین پر ٹکے جائیں گے اور یہ انگلیاں جو ہیں یہ ملی رہیں گی انگلیاں بالکل آپس میں ملی رہیں گی اور ہاتھ جو ہے وہ گھٹنے کے ہاتھ جو ہے کندے کے بالمقابل یا کان کی لوکے بالمقابل جیسے رفلدین میں تھا اس طریقے سے زمین پر رکھا جائے گا ایک کیفیت یہ ہوگئی دوسری کیفیت یہ ہے کہ ہمارے پیر جو ہیں یہ اس کے دونوں اگڑیاں آپس میں ملی ہوں گی اور نیچے کی انگلیاں نیچے کی انگلیاں قبلے کی جانب گھونی ہوئی ہوں گی یہ طریقہ ہے سجدے کا ہم پہنچے ہیں رکو کے بعد کے قیام تک اور رکو اور سجدے کی عملی تدبیق آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے اب میں یہاں پر رکو کے بعد کے قیام سے متعلق جو ایک اختلافی مسئلہ ہے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس کو غور سے سن لیں یہ اختلافی مسئلہ جو ہے یہ دو بڑے علماء کے درمیان اختلاف اور دونوں علماء کے طرف علماء کی بعض دوسری ٹیمیں موجود ہیں کچھ لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں کچھ لوگ ان کی یہاں پر جدید دور میں چند اس صدی کے اندر جو بڑے محققین گزرے ہیں ان میں سے دو لوگوں میں یہ اختلاف جب ہوا ہے تو یہ اُبھر کر کے امت کے سامنے آیا ہے کہ رکو کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تو دوبارہ سے ہاتھ اپنا سینے پر بادھیں گے یا نہیں بادھیں گے اس مسئلے میں اختلاف ہے عالم اسلام کے مشہور مفتی اور مشہور فقی مشہور مجتہد علاماء ابن باز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے مستحب ہے اس بات کو سمجھ لیں مستحب کہنے والا یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا کریں بلکہ آپ کو اختیار ہے کریں یا نہ کریں انہوں نے صرف مستحب کہا ہے اور علاماء البانی رحمت اللہ علیہ کہ جو کہ انہی کے دور کے ہیں اور انہوں نے حدیث کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے پانچ سو سال میں حدیث کی اتنی خدمت انجام دینے والی پوری جماعت بھی نہیں ہے جتنی تنہا انہوں نے انجام دی علاماء البانی رحمت اللہ علیہ جو کہ محدث عصر کے لقب سے ملقب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ مادھنا بدعت ہے شیخ ابن باز کہتے ہیں مستحب ہے اور علاماء البانی کہتے ہیں بدعت ہے اختلاف کا سبب کیا ہے یہاں اس بات کو سمجھ لیں بنیادی طور سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ مادھا جائے گا ان کی دلیل کیا ہے ان کی دلیل وہ عمومی حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں ہاتھ بادھنے کی صفت بیان کی گئی ہے ان حدیثوں میں یہ تفریق موجود نہیں ہے کہ رکو کے بعد بھی بادھیں اور رکو سے پہلے بھی بادھیں ان حدیثوں میں یہ کہا گیا ہے کہ رکو کے پہلے کا قیام ایسا ہوتا تھا یعنی اصل قیام جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ ہاتھ ایسے بادھا کرتے تھے اور اس کے بعد رکو کے بعد کے قیام کے بارے میں صحابہ اکرام نے صفت تو بیان کی ہے کہ یہ دعا پڑتے تھے اس انداز سے رکو ہوتا تھا اس انداز سے اٹھتے تھے رفلدین کرتے تھے اٹھنے کے بعد لیکن یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ دوبارہ سے ہاتھ بانتے تھے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام جنہوں نے اتنی باریک صفتیں ذکر کی کہاں پر انگلی ملی رہے گی کہاں تھوڑی کھلی رہے گی کہاں پھیلی رہے گی نگاہیں کہاں ہوتی تھی رکو میں آپ کی پیٹ کیسے ہوتی تھی جن صحابہ اکرام نے اتنے باریک باریک مسائل ذکر کر دیئے ان سے یہ چیز کیسے چوک سکتی ہے کہ وہ رکو کے بعد ہاتھ باندنے کی صفت کو بیان نہ کریں تو رکو کے بعد ہاتھ باندنے کی صفت کا تعین کے ساتھ بیان نہ آنا علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کی نظر میں اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے اور یہی قول راجے ہے یہی قول زیادہ صحیح ہے جس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قیام میں رکو کے بعد کھڑے ہونے میں ہاتھ باندنے کی دلیل جو ہے وہ عمومی دلیل ہے خاص دلیل نہیں ہے اور عبادت کا اصول یہ ہے کہ عام دلیل سے کسی خاص عمل پر دلیل نہیں پکڑی جا سکتی عام دلیل کسی خاص عمل کے لیے کام نہیں کرتی بلکہ عبادت میں عام دلیل عام عمل کے لیے اور خاص دلیل خاص عمل کے لیے ہوگی لہٰذا یہ دلیل بعدر رکو کے قیام کے لیے ہاتھ باندنے کے لیے کافی نہیں ہے شریعت اور فقہ کے اصول کے مطابق ایک بات دوسری بات علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے جو دلائل ذکر کیے ہیں ان میں ان کی حجت اور جو انہوں نے بحث کی ہے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی دلیل میں اس بات کی سراحت موجود نہیں ہے کہ رکو کے بعد کھڑے ہونے پر پھر سے ہاتھ مادا جائے گا سراحت موجود نہیں ہے تو دلیل موجود نہیں مانی جائے گی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ نماز عبادت ہے اور عبادت میں کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے دلیل ضروری ہے اور جب دلیل موجود نہیں ہے تو اس عمل کو کیسے انجام دیا جائے یہ علامہ البانی کی دوسری دلیل ہے تیسری دلیل علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کی یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے نماز کی کیفیت بیان کرنے میں دو سجدوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر رکعت میں دو سجدے ہوتے تھے لیکن تفصیل کے ساتھ سجدے کی صفت دونوں سجدوں کی بیان نہیں کی ہے صرف ایک سجدے کی بیان کی ہے پہلا سجدہ ایسا ہوتا تھا پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے لیکن دوسرے سجدے کو بیان کر کے صحابہ اکرام نکل گئے کیونکہ کیونکہ پہلے سجدے کی کیفیت ان لوگوں نے بیان کر دی لیکن قبل الرکوع اور بعد الرکوع کے قیام کے لیے صحابہ اکرام نے تفصیلی بحث کی ہے قبل الرکوع والے قیام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ بانتے تھے تلاوت فرماتے تھے یہ کیفیت ہوتی تھی نگاہیں کہاں ہوتی تھی پوری تفصیل صحابہ اکرام نے ذکر کی ہے اور بعد الرکوع والے قیام کے لیے خاموشی اختیار نہیں کی ہے جیسے دوسرے سجدے کے لیے خاموشی اختیار کی تھی بلکہ بعد الرکوع کے قیام کے لیے تفصیل بیان کی ہے کہ جب کھڑے ہوتے تھے تو دعا پڑھتے تھے اب دعا پڑھنے کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہاتھ بادھنے کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس وجہ سے علمہ البانی کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں بادھا جائے گا تو قبل الرکوع اور بعد الرکوع کی قیفیت الگ الگ بیان کی گئی ہے جبکہ دونوں سجدوں کی قیفیت الگ الگ بیان نہیں کی گئی کیونکہ دونوں سجدیں ایک سا ہیں اور قبل الرکوع اور بعد الرکوع کی قیفیت الگ الگ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں قیام الگ الگ ہیں دونوں کی قیفیت الگ الگ ہے دونوں کی صفت الگ الگ ہے لہذا اس بنیاد پر ہم رکوع کے بعد دوبارہ سے ہاتھ نہیں بادیں گے اسی طریقے سے روات جنہوں نے قبل رکو کا تذکرہ کیا ہے ہاتھ بادنے کا ذکر کرتے ہیں پھر رکو میں ہاتھ رکھنے کی کیفیت کی تفصیل بیان کرتے ہیں رکو میں کہ رکو میں گھٹنے کو کیسے پکڑیں گے اسی طریقے سے روات نے سجدے میں ہاتھ کہاں رکھا جائے گا اس کی کیفیت بیان کی ہے کہ کندے کے بالمقابل زمین پر رکھا جائے گا رفلدین میں انگلیاں کیسے رہیں گی اس کی تفصیل بیان کی ہے یعنی نماز کے ہر ہر رکن کے تشہد رکو سجدہ قیام ہر ہر رکن کے تمام کیفیات میں ہاتھ کی کیفیت کا تذکرہ ہر جائے کے صحابہ اکرام نے کیا لیکن رکو کے بعد ہاتھ کی کیفیت کا تذکرہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی الگ سے کوئی کیفیت نہیں الگ سے کوئی کیفیت نہیں ہے یہاں تک کی تشہد اور سجدے کے اندر بھی کیفیت کا تذکرہ کیا گیا ہے لیکن رکو کے بعد کی کیفیت چھوڑ دی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر کے رکھا جائے گا تو ایک مسئلہ یہ ہے جس کو علامہ البانی نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کے بعد علامہ البانی اور دوسرے محدثین جو ان کے ساتھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی اصل کیا ہے انسان کی اصل یہ ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر کے رکھیں اصل یہ ہے قیام میں کہ ہاتھ چھوڑ کر کے رکھیں الا یہ کہ دلیل آ جائے کہ ہم کو ہاتھ باندھنا ہے جیسے پہلے قیام کے بارے میں پہلی رکعت کے قیام کے بارے میں اصل یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑنا ہے لیکن دلیل آ گئی کہ ہاتھ باندھنا ہے تو ہم نے ہاتھ باندھا رکو کے بعد اصل یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑا جائے اگر دلیل آتی کہ ہاتھ باندھا جائے تو ہم باندھتے ورنہ ہم نہیں باندھیں گے لہذا یہ بھی استدلال بہت قوی ہے لہذا ارسال ارسال کہا جاتا ہے ہاتھ چھوڑنے کو ارسال انسان کی اصل فطرت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہڈی ہر رکن کی ادائیگی کے وقت اپنے مقام پر پہنچ جائے لہذا رکو کے بعد جب ہم ہاتھ چھوڑیں گے تب ہی ہڈی اپنے مقام پر پہنچے گی لہذا ان دلائل کی بنیاد پر ہمیں اس بات کا اعتبار رکھنا چاہیے دوسری ایک بنیادی چیز ہے جس کی جانب اشارہ کیا گیا کہ قیام لغت میں تو رکو کے بعد والے قیام کو بھی کہا جاتا ہے اور رکو سے پہلے والے قیام کو نہیں لیکن شریعت نے رکو کے بعد کھڑے ہونے کو قیام کہیں نہیں کہا ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ کھڑے ہوتے تھے تو ایسا کرتے تھے جبکہ رکو سے پہلے والے قیام کو باقاعدہ شرعی اسطلاح میں قیام کہا گیا لہذا اس میں ہاتھ باندھا جائے گا اس میں ہاتھ نہیں باندھا جائے گا اور فرض کر لیے کہ اگر شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کا قول مان لیا جائے کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھا جائے گا تو ایک بہت بڑا اعتراض سامنے آتا ہے وہ اعتراض کیا ہے کہ محدثین ہر دور میں گزرے ہیں اور امت اسلامیہ میں کوئی بھی ایسا عمل جو سنت کے خلاف ہوتا تھا محدثین اس کے اوپر باقاعدہ حدیثیں جمع کرتے تھے اپنی حدیثوں میں اس نام سے ایک باب باندھتے تھے اور اس کے بعد اس کی مخالفت میں باقاعدہ اپنے اقوال ذکر کیا کرتے تھے اگر یہ عمل ثابت تھا صحابہ اکرام سے کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھا جائے اور اس کے بعد کے ادوار میں چھوڑ دیا گیا جیسا کی رکو کے بعد ہاتھ باندھنے والے کہتے ہیں کہ بات کے دور میں لوگوں نے چھوڑ دیا تو اگر چھوڑ دیا گیا تو محدثین اس پر خاموش کیوں رہے محدثین کی خاموشی اور حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہ ملنا یا اس پر تردید نہ کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل ارسال ہے اصل ہاتھ کو چھوڑنا ہے لہٰذا اس چیز کو ہم یہاں پر یہی کہہ کر کے ختم کریں گے کہ اصل راجح مسئلہ یہ ہے کہ ارسال کیا جائے اگر کوئی ہاتھ بانتا ہے تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے اس کے اوپر شدت اختیار نہیں کی جائے گی لیکن بنیادی طور سے ہم اسی عمل کو راجح مانیں گے کہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز ادا کی جائے اور آج کے دور میں جو لوگ ہاتھ بانتے ہیں وہ شدت اختیار کرتے ہیں جو شکل اختیار کر لی گئی ہے تقریباً گروہ بندی کی شکل ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اس بات پر اُبھارتے ہیں کہ ہاتھ باندھو ایسے کتابچے موجود ہیں کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھنا فرض ہے جبکہ جن علماء نے رکو کے بعد ہاتھ باندھنے کی بات کہی ہے اس کو فرض یا واجب نہیں کہا بلکہ مستحب کہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اسی طریقے سے ان کا یہاں تک کہنا ہے کتابچے میرے پاس بھی موجود ہیں کہ رکو کے بعد جس نے ہاتھ نہیں باندھا اس کی نماز باطل ہے اور جب باطل ہوگی تو وہ تارکِ صلاة مانا جائے گا اور تارکِ صلاة کے پیچھے نماز درست نہیں ہے اور جس نے جان بوچ کر کے نماز کو باطل کیا وہ کافر ہیں یہ فتوے ان کے موجود ہیں لہذا اس طرح کا کوئی عمل جو سریح روایتوں سے ثابت نہ ہو اس پر زد کرنا یا شدت اختیار کرنا یہ شریعتِ اسلامیہ کے مزاج کے خلاف ہے لہذا راجع یہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو چھوڑ کر کے رکھیں تو رکو کے بعد کے قیام کا تذکرہ یہاں پر ختم کیا گیا اسی طریقے سے رکو کے بعد کا قیام جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جانا ہے تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو سجدے کی کیفیت کیا ہوتی تھی اس کو سمجھ لیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جاتے تھے اور دونوں ہاتھوں کو پہلو سے الگ رکھتے تھے سجدے میں بھی یہ ہاتھ پہلو پر ملا نہیں رہے گا بلکہ الگ رہے گا بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ الگ رہتا تھا یہاں تک کی بکری کا چھوٹا بچہ اگر چاہے تو گھس سکتا تھا اس حد تک کشادگی ہوتی تھی بعض لوگ فرق کرتے ہیں کہ عورتیں چمٹ کر کے سجدہ کریں گے اور مرد ہاتھ کو کھلا رکھیں گے ایسے فرق کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں یا صحابہ اکرام کی عمل میں موجود نہیں ہے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے تو اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جاتے اور دونوں ہاتھوں کو پہلو سے الگ رکھتے ابو یعلا اور ابن خزیمہ کی صحیح سنت کی روایت ہے اسی طریقے سے جھکتے ہوئے جب جھک کر کے زمین پر ہاتھ زمین پر ٹیک لگاتے تو پہلے اپنے ہاتھ کو رکھتے تھے پہلے اپنے ہاتھ کو رکھتے جھکتے ہوئے پہلے اپنے ہاتھ کو زمین پر لگتے اور پہلے ہاتھ کو رکھنے کے بعد پھر گھٹنا زمین پر ٹکاتے تھے اگر کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے بیماری ہے کہ وہ پہلے گھٹنا رکھے گا تب ہی سجدے میں جھک پائے گا تو اس کی مجبوری ہے لیکن سنت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ نیچے رکھا جائے اور اس کے بعد گھٹنا رکھا جائے تو جھکتے ہوئے پہلے ہاتھ کو زمین پر رکھتے اور اس کے بعد گھٹنا رکھتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کے دلائل کا حوالہ میں ابھی آگے دوں گا اسی طریقے سے سات اعظہ پر سجدہ کرتے تھے سات اعظہ پر سجدہ فرماتے تھے سات اعظہ کون کون سے ناک اور پیشانی ایک جو سر کا حصہ ہے دونوں ہاتھ تین دونوں گھٹنے پانچ اور دونوں پنجے سات یہ سات اعظہ پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان ساتوں اعظہ کو جماؤں اور ٹھہراؤں کے ساتھ زمین پر رکھا جائے گا مضبوطی کے ساتھ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اسی طریقے سے بعد روایہ تو ملتا ہے کہ کپڑوں کو اور بانوں کو سجدہ میں جانے سے پہلے سمیٹھتے نہیں تھے کپڑے اور بال سجدہ میں جانے سے پہلے سمیٹھے نہیں جائیں گے بلکہ جس کیفیت میں ہے اس کیفیت میں اس کو چھوڑ دیا جائے گا جیسا کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی روایے میں موجود ہے سجدہ میں ہتھیلی پر اعتماد کرتے تھے ہتھیلی پر اعتماد کرتے تھے اور انگلیوں کو ملا کر کے رکھتے تھے انگلیاں ملا کر کے رکھی جائے اور قبلے کی جانب پھیلا کر کے رکھی جائیں ملا کر کے رکھی جائیں قبلے کی جانب پھیلا کر کے رکھی جائیں حاکم اور بیحقی اور مسنط احمد وغیرہ کی صحیح روایت دونوں ہتھیلیوں کو دونوں کندھوں اور کبھی کبھار دونوں کانوں کے بالمقابل رکھا جائیں دونوں ہتھیلیاں دونوں کندھوں کے پاس یا کبھی کبھار کان کے لوکے بالمقابل رکھی جائیں یہ سجدے کی حالت میں اسی طریقے سے ناک اور پیشانی کو اچھے طریقے سے زمین پر رکھتے تھے دونوں گھٹنے اور قدم کے اطراف یعنی قدم کا اگلا حصہ اس کو بھی اچھے طریقے سے زمین پر جمعوں کے ساتھ رکھتے تھے اور قدم کی انگلیاں قبلے کی جانب گھومی رہتی تھیں قدم کی انگلیاں قبلے کی جانب گھوم کر کے زمین پر مضبوطی کے ساتھ ٹکی رہتی تھیں یہ صحیح بخاری اور عبودعود اور بیحقی وغیرہ کی صحیح روایت پیروں کو کھڑا رکھتے تھے انگلیاں مور دی گئی لیکن بقیہ پیر بالکل کھڑا رہے گا اور بازو کو بچھاتے نہیں تھے بلکہ اس سے منع فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ کتے کے طریقے سے سجدہ نہ کیا جائے بلکہ یہ بازو تھوڑا پھیلا رہے گا اور زمین سے اوپر رہے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں اس طرح کا تذکرہ ملتا ہے حکم دیتے تھے کہ ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور دونوں کوہنیوں کو اٹھا کر کے رکھو اور کتے کی طریقے سے کوہنیاں زمین پر یا اپنے پہلو پر ملا کر کے نہ رکھو صحیح مسلم اور بیحقی وغیرہ اور مسند احمد کی صحیح روایت سجدے اور رکو میں قرآن مجید کی تلاوس سے منع فرماتے تھے سجدے اور رکو میں ایسی دعائیں جو قرآن کی دعاؤں پر مجتمل ہیں اس سے منع فرماتے تھے اور قرآن کی تلاوس سے بھی منع فرماتے تھے سجدے کو اتمنان کے ساتھ انجام دیتے تھے اتنے اتمنان سے کہ بساوقات بچے آپ کی پیٹ پر چوہ جاتے تھے اور دیر دیر تک کھیلتے رہتے تھے ایک واقعہ حسن یا حسین رضی اللہ عنہمہ کا ہے کہ آپ نے ایک سجدہ خلاف معمول باجماعت نماز میں طویل کر دیا سلام پھیرنے کے بعد صحابہ اکرام سے خود پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے سجدہ لمبا کیا صحابہ اکرام خاموش تھے آپ نے فرمایا کہ اس بچے نے مجھ کو سواری بنا لیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھے کہ اس کے شوق میں کوئی کمی آئے اس کے کھیل میں کوئی کمی آئے تو میں اس کو کھیلنے دینا چاہتا تھا یہ کھیلتا رہا کھیلتا رہا اپنی مرضی سے اترا تب میں نے سجدہ ختم کیا تو بچچہ سجدے کے حالت میں اگر پیٹ پر چل جائے تو سجدہ امام بھی لمبا کر دے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو سجدہ بزید اتمنان کے ساتھ اسی طریقے سے ایک چیز ہے سجدے کے سلسلے میں کہ دونوں پیر کی ایڑیوں کو ملا کر کے رکھتے تھے سجدے کی حالت میں اس کے دلائل میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں تاکہ کوئی بات شبہ والی نہ رہ جائے تو اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعانیہ روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں وَكَانَ اِذَا رَكْعَ اِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَئِهِ قَبْلَ رُخْبَتَئِ کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے ہاتھ کو اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے اور اونٹ کے مانند سجدہ نہ کریں اونٹ کے مانند نہ کریں کیوں کیونکہ اونٹ جو ہے پہلے اپنے گھٹنے کو ٹکاتا ہے اپنے گھٹنے کو ٹکاتا ہے اس کے بعد اپنے پچھلے حصے کو آگے کرتا ہے اونٹ کو اگر ایسے کھڑا کر دیں یعنی اگلے دونوں پیر اوپر کر دیں تب اس کی کیفیت ہمارے سمجھ میں آ سکتی ہے اسی طریقے سے نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یضعو یدئیہ قبل رکبتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھتے تھے ابو دعود نسائی کی روایت اور اسی طرح سے امام بخاری نے اس کو تعلیقاً ذکر کیا ہے سجدے کے آزا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سات آزا پر سجدہ کروں امرتو ان از جدہ علی سبعت اعظم علی الجبہتی و اشار بیدیہ علی انفیہ والیدین و رکبتین و اطراف القدمین فرمایا پیشانی اور ناک دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں قدم یہ سات آزا ہیں جس پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا یہ صحیح بخاری کتاب الازان کتاب الازان اور صحیح مسلم کی روایت اسی طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک زمین پر نہ ٹکے جس طرح اس کی پیشانی ٹکتی ہے یعنی پیشانی جیسے ٹکتی ہے ویسے ہی ناک ٹکنی چاہیے صفت و صلات النبی میں دار قتنی کے حوالے سے علامہ البانی نے اس روایت کو اور بیحقی اور حاکم کے حوالے سے صحیح قرار دیا ہے اسی طریقے سے سجدے میں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنا اور کونیوں کو اٹھانا جیسا کہ ذکر کیا گیا تو اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور اپنی کونیوں کو زمین سے اٹھا کر کے رکھو یہ صحیح مسلم کی حدیث اور اسی طریقے سے سجدے میں دونوں بازو کتے کے طرح زمین پر نہ بچھائے جائیں اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری میں کتاب الازان میں کتاب الصلاة میں باب الازان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا انظم المالک روایت کرتے ہیں فرمایا کہ کتے جیسے پھیلاتا ہے اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو سجدے میں اعتدال سے سجدہ کرو اور تم میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھ کو کتے کے طریقے سے پھیلا کر کے نہ رکھے اور سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو زم کرنا اور قبلے کی طرف رکھنا اس سلسلے میں وائل بن حجر وضی اللہ تعانیٰ فرماتے ہیں کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا سجدہ ومما اصابعہو جب سجدہ کرتے تھے تو اپنی انگلیوں کو ملا کر کے رکھتے تھے یہ ابن خزیمہ ابن حبان اور حاکم کی صحیح روایت ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی صفت میں ایک روایت ملتی ہے اذا سجدہ فررجا بین یدیہی حتی نرائبطی کہ ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے تو اپنے بازوں کو پہلو سے اس قدر الگ رکھتے تھے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے بغل کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا تھا بغل اتنا زیادہ پھیلاتے تھے کہ بغل کھل جایا کرتی تھی لہذا بغلیں دکھائی دیتی تھی اور اسی طریقے سے ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھنا اس کی دلیل کانا اذا سجدہ انکن انفہو وجبہتہو من الارضی ونحا یدیہی عن جنبیہی ووضع کفیہی حضو من کبیہ یہ علامہ البانی نے ترمزی کی تحقیق میں اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور ارواء الغلیل کے اندر بھی ذکر کیا ہے اس صفت و صلات نبی میں بھی ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ناک اور پیشانی کو زمین پر ٹکا دیتے اپنی کونیوں کو پہلو سے دور رکھتے اور ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھا کرتے تھے اسی طریقے سے ایک صفت جو ایڑیوں کو ملانے کی ہے اس سلسلے میں بلکہ اس سے پہلے قبلہ رخ انگلیوں کو کرنے کی سجد فجدہ سجدہ وضعیدہی غیر مفترش ولا قابضہما وستقبلہ بی اطرافی اصابعی رجلیہ القبلہ فرمایا کہ سجدہ فرماتے تو ہاتھوں کو نہ بچھایا کرتے تھے نہ پہلو سے چپکا کر کے رکھتے تھے اور نہ سمیٹ کر کے رکھتے تھے اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کے رخ کی جانب گھوما دیا کرتے تھے اور اسی طریقے سے دونوں ایڑیاں جو ملا کر کے رکھی جائیں گی اس کے بارے میں کہتے ہیں ابن خزیمہ کی روایت ہے کہتے ہیں فوجدتہ ساجدن راسن اقیبیہ مستقبلا بی اطرافی اصابعیہ القبلتا کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں پایا آپ کی ایڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی پیروں کی املیاں قبلے کی جانب بھومی ہوئی تھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی صفت آپ کے سامنے بیان کی گئی اب اس کے بعد سجدے کی دعائیں سجدے کی دعائیں ذکر کر کے میں درس کو ختم کروں گا سجدے کے اذکار اور دعائیں کیا ہیں پہلا ذکر جس کا تذکرہ ملتا ہے سبحان ربی الاعلا رکو میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلا تین بار ابن ماجہ دار قتنی اور ابن خزیمہ کی صحیح سنت کی روایت سبحان ربی الاعلا وبحمدہ تین بار حاکم کی روایت سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم مغفر لی یہ صحیح بخاری صحیح مسلم ابو دعود اور نسائی وغیرہ کی روایت ہے اسی طریقے سے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھتے اور کبھی کبھار اس تکبیر کے ساتھ رفلدین کرنا ثابت ہے اگر پہلے بتایا گیا کہ سجدے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے رفلدین نہیں کرتے تھے لیکن بعض روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اگر انسان کبھی کبھار ایسا کر لیتا ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں باجماعت نماز میں ایسا کریں گے تو فتنے کھڑے ہو سکتے ہیں لہٰذا تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو نفلی نماز میں ایسا کر لیا جائے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدثن ناس بما یعرفون لوگوں سے وہی بات کرو جو باتیں لوگ جانتے ہیں اس طرح کا عمل کرنے سے پہلے لوگوں کو اس سے معموس کرایا جائے اور اس کے بعد اس عمل کو کیا جائے تو بہتر ہے ورنہ یہ ایسی سنت نہیں ہے جس پر تاقید ہو کبھی کبھار کرنا ثابت ہے لہذا کبھی کبھار انسان تنہائی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کر سکتا ہے یہ روایت نسائی میں ابو دعود میں مسند احمد میں موجود ہے جو صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے اب سجدے کے بعد کا جلسہ پھر دوسرا سجدہ اور اس کے بعد دوسری رکعات اور تشہد اس کے بارے میں انشاءاللہ کل کے درس میں تذکرہ کیا جائے گا اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ عَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ رب عَلَىٰ موسیقی